آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچہزائی کو بحال کر دیا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا سپیکر کی معتلی کا فیصلہ کل ادم کرا دے دیا بی بی کیا ون جمن کے بارہ پولنگ سٹیشنز پر دوبالہ پولنگ کا الیکشن کمیشن کا حکم بھی کل ادم کرا دے دیا گیا ہے تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ کی لفظ علمائے ساتھ موجود ہیں اکیل بتائیے گیسا ہم فیصلے کی حوالے سے یہ بالکل سپریم کورٹ و پاکستان نے سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچہزائی کو بحال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا سپیکر کی معتلی کا جو فیصلہ تھا اسے کل ادم کرا دے دیا عدالت نے پی بی اکاون جمن کے باورہ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا الیکشن کمیشن کا حکم بھی کل ادم کرا دے دیا عدالت نے تمام امیدواروں کی رضا مندی سے معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو بجوا دیا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام امیدواروں کو ظن کر دس روز میں فیصلہ کرے دنانے سماع جسٹس امین الدین خان نے کہا کسی ضابطے کے تحت الیکشن کمیشن نے بارہ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ الیکشن کا حکم دیا جسٹس محمد علی مضد نے کہا الیکشن کمیشن نے بارہ پولنگ سٹیشنز کو دیکھا مگر دیگر کو نظر انداز کر دیا جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے نہ تو انکوائری کی نہ ہی کوئی اصول دیکھاتا جسٹس محمد علی مزر نے کہا اگر الیکشن کمیشن اپنا کام کر لیتا تو لوگوں کو عدالت نہ آنا پڑتا جس کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کے حکم تھا اسے کل ادم کرتے ہوئے معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو بجوا دیا ٹھیک ہے اکیل افضل آپ کا بہت شکریہ